ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑنا بچھونا بنا لی ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو اس لیے دنیا کی بے رغبتی دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترکے دنیا کیا جائے اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے اوروں کو بھی تراتی ہے لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفن میں مو چھپا چھپا کے آتے پھریں گے کیا اچھا ہو کہ خود کھلے مو سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان او بھاگنے والے انسان او نسیان کے پتلے او بھولے ہوئے او بھٹکے ہوئے راستہ چھوڑ کے جانے والے مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے آجہ پلٹ کے ماغر رکا بے رب بے کل کریم آجہ تے رب بڑائی کریم قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے تلو ہو جائے پھر بندہ ہاتھ کٹے کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا کوئی رو رو کے ترلے منتے کر کے مجھے کہتا تھا میں اس کی بات کو نہ سنا کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا اس کی آواز پہ لبے کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی صاحبو آؤ کتاب رحمت آواز دے رہی ہے کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیس سے ہوتے چلے آؤ آؤ تھوڑی سی زندگی باقی ہے بہت زندگی کاٹ چکی آوارگی میں کاٹ دی اور گناہوں میں کاٹ دی منمانیوں میں کاٹ دی خاشات نفس میں کاٹ دی آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجئے اپنی آخرت کی تیاری کریں کاروبار دنیا بھی کریں لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے صحابہ کو خندق کھوٹتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہادروں کو بھی بخش دے تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفر فرمائے مہادروں کو بھی 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 بہترین مہادروں کو بھی بہترین موسیقی